حضرت آپ کا یہ سیگمت صبح کا ازالہ دن دگنی چار دگنی جو ہے وہ ترقی پا رہا ہے اور دنیا کے کونوں کونوں بے اس کا ڈنکا ہے کیونکہ آپ اس انداز سے رہنمائی فرماتے ہیں کہ لوگ لا جواب ہو جاتے ہیں آج کا سوال بھی جو ہے اپنی نویت کا اور آج کے زمانے کا بہت ہارٹ موضوع ہے کہتے ہیں کہ آج کرونا وائرس جو ہے ایک عالمی وبا بن کے رہ گیا ہے اور پوری دنیا اس کے آگے بے بس نظر آتی ہے اب ایسے میں لوگوں کی نظریں جو ہے مذہب کے بجائے سائنس پہ لگی ہوئی ہیں کہ سائنس انہیں کب اور کیسے اس کا کوئی حل کوئی ویکسین کوئی دوا کی شکل میں کب دیتی ہے جبکہ خاص کر مذہب اسلام کہتا ہے کہ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم ہر مشکل میں آپ کو حل دیتے ہیں تو اس وقت مذہب نے کیا پیش کیا اس وقت لوگوں کی نظریں مذہب سے زیادہ سائنس پہ لگی ہیں اور سائنس ہی نے اس کی دوا یا ویکسین عطا کرنی ہے تو اس پہ لوگ آپ کیا فرماتے ہیں اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اچھا شبہ ہے اور آج کل تو شبہات بھی کرونا وائرس کی آ رہے ہیں پھرکل اتنا یہ ہو گیا ہے یعنی شبہات بھی کرونا وائرس لگا کے پہنچ رہے ہیں کہ پھرکل یہ شبہ ہے تو ظاہر ہے کہ ٹائم ٹائم ہی ایس ہے اصل میں اسلام کو تو سلوشن ابھی پیش کرنے کی ضرورتی نہیں ہے اسلام تو چودہ سو سال پہلی وجہ اس کی سلوشن پیش کر چکا ہے سائنس نے پیش نہیں کیا سائنس کیلئے نئی چیز ہے سائنس کو چاہیے وہ بیش کے تلاش کریں اور ویکسن بنانے کوشش کر رہی ہے کیونکہ پیش آمدہ جو بھی مسائل کھڑے ہوں گے تو ٹھیک ہے سائنس اس کے پر سلوشن پیش کریں سائنس کی ذمہ داری ہے لیکن اسلام اسلام اپنی ذمہ داری چودہ سو سال پہلے پوری کر چکا ہے اس نے نہ صرف سلوشن بتایا وجہ بھی بتائی یہ جو کوئی دنیا کے اندر آفتیں ہیں موزی امراض تاؤن یہ جو پہلے ہیں گئے تو ان کی جو ہے اسلام نے تو چودہ سو سال پہلے وجہ بھی بتائی اور پھر اس کا حل بھی بتایا بس لہذا اسلام کو اسی کو ریمائنڈر کرانے کی ضرورتا ہے اور اسلام ریمائنڈر کرا رہا ہے اور اہل علم اہل اسلام جو اس کو ریمائنڈ کروا رہے ہیں کہ دیکھو بھئی یہ ہو گیا یہ ہو گیا کیوں کہ خود قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا کہ کہ خشکی اور تری پہ جو فساد بھی پھیلا یہ فرمایا بیماغ کا سبت ایدناز لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی اور ہاتھوں کی کمائی سے بہت گناہ ہیں کہ انسان جو بھی آمال و افحال کرتے ہیں یہ اس کا نتیجہ ہے کہ آج یہ تری میں اور خشکی کے اندر وہ فساد پھیل گیا اب یہ کرونا وائرہ جو پھیل گیا اس پہ خشکی اور تری کے اندر گرگر کے اندر جو لوگ پریشان ہیں تو وہ کی بیماغ کا سبت ایدناز کہہ دیا پھر آگے کہہ دیا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بعض عملوں کی صدا دنیا میں تھوڑا سی چکھا دیتے ہیں لہذا یہ عذاب بنا کے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اس طرح کرونا وائرہ ظاہر کر دیتے ہیں بعض مرتے ہیں بعض بیمار ہوتے ہیں اور اسی طریقے سے آج چودہ سال سے چلا رہا ہے تو وجہ بتا دی کہ وجہ کیا گناہ اور معاصیت گناہ اور معاصیت کی وجہ سے اصل میں یہ سارے کے سارے آوال پیدا ہوتے ہیں جو بظاہر آپ کے مادی آوال ہیں اب اسے بچنے کا طریقہ کیا ہے لعلوم یارجیون قرآن نے کہہ دیا کہ تاکہ وہ لوٹیں واپس مطلب توبہ کی طرف توبہ کمانا تو لوٹنا مطلب وہ گناہوں سے واپس آ جائیں جب وہ گناہوں سے باز آ جائیں گے اللہ تعالی آٹومیٹک لئے بیماریاں دور کر دیں گے تب ہی ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جب زنا عام ہو جائے فاشی آیاشی عام ہو جائے تو ایسی ایسی بیماریاں پھوٹ جائیں گی تمہارے اندر کہ تمہارے باپ دادوں نے کبھی اس کا ذکر بھی نہیں سنا ہوگا اور آج آپ دیکھتے ہیں کہ روح زمین پر جو اللہ کی درتی پر اللہ کے عمر کیسے توڑے جاتے ہیں اس لئے کہ حدیث میں آتا ہے کہ ہر بادشاہ کی ایک باڑ ہوتی ہے اللہ کی بھی ایک باڑ ہے ایک بادشاہ کی باڑ ہوتی ہے اس باڑ سے اندر نہیں آ پا سکتے بیریل لگے ہوتے ہیں اللہ کی بھی ایک باڑ ہے اور اللہ کی باڑ کیا محرمات کہ جو چیزیں اللہ نے حرام کر دی ہیں اس کے اندر قدم نہ رکھو زنا حرام کر دیا فاشی حرام کر دیا آیاشی حرام کر دی اور اللہ نے قتل حرام کر دیا ظلم حرام کر دیا سب یہ اللہ کی باڑھیں ہیں اس باڑھ کے اندر جب انسان گھسیں گے تو ظہر ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ نوٹس لیں گے جیسے دنیا کی کسی بادشاہ کی باڑھ کو عبور کریں گے تو یقین ہے وہ بادشاہ آگے سوچیا وہ ایکٹیو ہوگا تو اللہ تبارک وطالعہ کی باڑھ کو اور اللہ تبارک وطالعہ تو اتنے جو متحمل ہیں کہ وہ اتنا عرصہ چلنے دیتے ہیں لہذا انسانی الظلم کی انتہاو کو جب پہنچ گئی تو پھر اللہ تبارک وطالعہ نے پھر اب نوٹس لیا لہذا اللہ کی باڑھ کو یہ لوگ کراس کر رہے ہیں تو اسلام نے تو سلوشن کب سے پیش کر کے فارغ ہو چکا ہے اس اہل اسلام اور اہل علم تو آج اس کو ریمینڈ کروا رہے ہیں کہ توبہ کر لو لہذا یہی بات ہے کہ چین والوں سے یہی اہل علم کہتے ہیں کہ چین والے توبہ کر لیں ظلم سے وہ ظلم کرنے سے باز آ جائیں ایک تو اللہ کی باڑھ توڑ رکھی ہے حلال حرام سب کھائے جا رہے ہیں حلال حرام سب کیے جا رہے ہیں اور پھر یہ مظلوموں پر ظلم کی چکی چلا رہے ہیں اور غیر مسلمانوں کی زندگی اجیر کر رہے ہیں تو اللہ کی باڑھ کو جب آپ تار تار کریں گے تو اللہ تبارک وطالعہ کب تر صبر کریں گے پھر پھر کسی مظلوم کی آج آتی ہے تب ہی حدیث میں آتا ہے کہ مظلوم کی آج جو ہے وہ رات کی اس ہندیرے میں سفر کرتی ہے جس رات کے ہندیرے میں سب سوئے ہوتے ہیں سب سو رہے ہوتے ہیں وہ چپکے سے سفر کر رہی ہے وہ اللہ تبارک وطالعہ کے پاس پہنچ رہی ہے ظالم ظلم کر کے سو رہا ہے اس کو پتہ ہی نہیں کہ مظلوم کی آج اور رات کے اس ہندیرے میں سفر کر رہی ہے کس مظلوم کی آلکھ گئی ہے اس لئے جو نا اسلام نے تو سلوشیں بتا دیا باقی سائنس کا کام ہوتا ہے کہ جو کہ یہ ظاہری امراض اور ظاہری اسباب پہ گفتگو کرتی ہے لہذا ظاہری ہے کہ نظر آنے والی دوا پیش کرنا سائنس کی سپنسبلیٹی ہے ذمہ داری ہے پیش کرے اور اتنا عرصہ تک سائنس کیوں خاموش بیٹھی ہے اس کا فیلئر ہے سائنس کا اتنے عرصے تک بیٹھی اس کو سمجھ ہی کچھ نہیں آ رہی اس کا مطلب یہ سائنس ابھی آپ کی ناقص ہے اور جو لوگ آج سائنس کو خدا بنا بیٹھے ہیں ان کو سمجھ ہی آئے چاہے تمہارا خدا بھی ناقص ہے تو خدا اگر کامل ہوتا جیٹیٹی سائنس کے پاس حل موجود ہوتا اتنے دن دھکے کھانے کے پاس بڑے بڑے ڈاکٹر سائنس دان کام آ گئے اس کرونا وارث میں ڈاکٹر اور نرسے مر گئیں جو دوسروں کو شفا بخشنے پاس خود مر گئے ٹھیک ہے اس لئے جو ہے نا اسلام کو زورت ہی نہیں کچھ پیش کرنے کی وہ پیش کر چکا ہے ہاں اس کو ریمینڈر کروا رہا ہے کہ بھائی وہ کر لو ایک بات اور دوسری بات یہ ہے کہ سائنس تو دواء دھونڈ رہی ہے دواء دھونڈ رہی ہے کہ دواء مل جائے اور دواء سے شفا کا ملنا تو ضروری نہیں ہے ضروری نہیں ہے اور اسلام نے تو وہ راستہ بتایا جہاں سے شفا ملتی ہے اسلام نے کہ خدا کو پکارو وہاں سے شفا ملتی ہے کیونکہ دیکھو ڈاکٹر دواء دیتا ہے شفا نہیں دیتا سائنس دواء دھونڈ کے آپ کو پکڑا دیتی ہے اب ہو سکتا ہے کسی کو فائدہ ہو کسی کو فائدہ نہ ہو ہر دواء ہر ایک کو نافع ہوتی بھی نہیں ہے ٹھیک ہے نا تو معلوم یوبا کے سائنس ابھی بھی دواء دھونڈ رہی ہے اور اسلام نے تو اس سے اگلا سٹیپ پہلے سے لیا اس نے شفا کا راستہ بتایا بھائی وہ پکارو جہاں سے شفا ملتی ہے اور وہ کون ہے یاک نابد و یاک نستائین تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھے سے بدت مانگتے ہیں اس لئے کہا جاتا ہے کہ ڈاکٹر دواء دیتا ہے شفا نہیں دیتا اور اللہ تبارک و تعالی شفا دیتا ہے اور ہمیں شفا چاہیے دواء تو نہیں چاہیے تو لہذا شفا کا راستہ کیا ہے وہ یہی ہے کہ جو اللہ نے بتا دی اپنے جو گناہوں سے باز آ جائیں تو آج کوئی بھی ظالم اپنے گناہ سے توبہ کر لے تو نتیئے یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو شفا دے دیں گے لیکن گناہوں کی وجہ سے اور یہ بات تو پوری دنیا کو فطری طور پر ماننی پڑتی ہے کہ بھئی یہ جو کچھ انسان کے اوپر آوال آتے ہیں وہ بما کسبت آئی دیناس انسان کے اپنے گناہوں کی وجہ سے آتے ہیں اور تو اور دور نہ جائیے اٹلی کا وزیر اعظم اٹلی کا وزیر اعظم جہاں اٹلی میں روز کی دو ڈھائی سو لیلاشیں اٹھ رہی ہیں کل ہی میری بات ہے کہ اٹلی کے ایک ہمارے فین ہے جو میرے پروگرام کے اٹلی سے ان سے میری بات ہوئی انہوں نے بتایا کہ آج جو ہے پانچ سو چھ سو ستانوے لاشیں اٹھائی ہیں آج ہم نے اور یہ سو ستانوے لاشیں اٹھائی ہیں روزانہ لاشوں کا یہ ریشو ہے اٹلی میں جو اٹلی جو ہے وہ سینس ٹیکنالوجی سے برابہ ہے اور جو اٹلی جو ہے امن کا بڑا گہوارہ اور سیر سپارٹے کا بہت بڑا مرکز اور بلکل یورپ کے بلکل این درمیان میں اور روم اور وہ روم جس روم کا ذکر قرآن کریم میں صورت روم پوری اس کے اندر موجود اس رومی طاقت جو رومی طاقت اپنے وقت میں سوپر پاور تھی اس اٹلی کی حالت ہو رہی ہے کہاں گے اس کی سوپر پاوری کہاں گے اس کی سینس ٹیکنالوجی آج اس کا وزیراعظم جس کے آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے اس نے کیا جملہ کہا یہ جملہ جو ہے سمجھنے والوں کے لئے بہت بڑی ہدایت ہے اس نے کہا ہم نے زمین کے جتنے اصواب تھی اختیار کر لیے جتنی کوشش زمینی کوشش تھی ہم نے کر لی اب میری نگاہ آسمان کی در وٹی بھی ہے اب میں آسمان کو دیکھ رہا ہوں اس کا یہ جملہ سن کے تو میں رو پڑا میرے آنکھوں سے آنسو جاری ہوگی ایمان کے آنسو میں نے کہاں اللہ تجھے مان گئے تیری کیا طاقت ہوا کہ تُو نے سورہ یاسین میں کہا بڑے بڑے لشکر نہیں لاتا میں دشمنوں کو مٹانے کے لئے میں بس چھوٹا سا اشارہ نمرود کو مارنے کے لئے ایک مچھر بھیجا بس زیادہ کچھ نہیں کیا ایک مچھر نے نمرود کی زندگی اجین کر دی جو خدای کا دعویٰ کرتا تھا تو میں تو بڑے کام کرنے کی بھی ضرورت ہی نہیں ہے اللہ کی طاقت قالمی ہے تو میں نے کہا آج وہ اٹلی کا وزیر آزم جو ہے کہ جو بضایت دین و ایمان کو مانے نہ مانے وہ آج یہ بات کر رہا ہے کہ جو بات مسلمانوں کو سوچ نہیں چاہیے کہ بھئی اس خدا نہیں کرنا ہے آپ یہ مادی اسباب میں یہ مادی اسباب کو بھی اللہ نے مہیا کرنا ہمیں اس ہی نے دینا ہے آپ نے کہاں سے دینا ہے اس ہی نے ساری توفیق آپ کو دینی اس منزل تک پہنچانا ہے کیونکہ روشنی علم کی ریک ہے تو وہ بیٹھا ہے اس نے آپ کو اسی راستے میں لے کے پہنچنا ہے لیکن یہ کہ آج ہماری غفلت ہے کہ ہم جو اللہ کو بھول کے خدا کے سامنے سجدہ ریز ہونے کے بجائے اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کے بجائے جو ہے بس اسی چیز میں لگے کہ یار سائنس نے سب کچھ کر دینا تو وزیر آزم کی الفاظ بڑے تاریخی ہیں کہ میں زمین کی ساری کوششیں میں نے کر لی ہیں لیکن یہ کہ اب ہم آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے کوئی فیصلہ ظاہر ہو یا جو بھی گاڑ کا تصور اس کے نزدیک ہوگا کیونکہ وہ تو کیتھری کیسائی ہیں جیزز کو گاڑ مانتے ہیں گاڑ کا بیٹا مانتے ہیں کوئی بھی تصور ہو لیکن بات ہوئی بات گاڑ پہ آگئی بات گاڑ پہ آگئی اس لئے جانا اس لئے اسلام تو وہ کہہ چکا ہے کہ سائنس نے ابھی سوچا بھی نہیں تھا اس لئے اسلام نے سلوشن دے دیا ہے اس پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے اس کے اوپر عمل جو ہے اہلی ایمان اور اہلی انسانیت کر لے گی اللہ تبارک و تعالی ان کو شفاہ دے دیں گے اور وہ جو دوا ہے وہ دوا تک بھی اللہ پہنچا دیں گے مانگنا تو شروع کریں مانگنا بندے کا کام ہے منزل پہ پہنچانا خدا کا کام ہے بہت شکریہ حضرت بہت آپ نے واضح فرمایا